ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ابھی چند گھنٹے پہلے امریکہ کے شہر واشنگٹن ڈی سی جو کہ کیپیٹل بھی ہے امریکہ کا وہاں پر صورتحال انتہائی خراب ہو گئی ہے آج چھے جنوری کو کیونکہ کانگرس کا ایک اجلاس تھا جس میں یہ فیصہ کیا جانا تھا انانوشمنٹ کی جانا تھا کہ جو بائیڈن امریکہ کے نئے صدر ہوں گے لیکن ثابتہ صدر ٹرمپ نے سیچویشن ایسی پیدا کر دی کہ اپنے حامیوں کو وہاں پر بلا لیا اور ایک ایسی ناظر سورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جس سے امریکی جو شہری ہیں وہ بھی پریشان ہے دنیا میں بسنے والے لوگ بھی پریشان ہے فارین کے واقعات ہوئے ہیں جس میں یہ بھی اطلاعات آئی ہے کہ خاتون جو چند گھنٹے پہلے زخمی ہوئی تھی ابھی تازہ پر اطلاعات کے نصابتوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے خاتون جو ہیں فارین کے نتیجے میں جانبہ ہو گئی ہے لوگوں نے حلہ بول دیا ہے کیپٹل کی امارت پر اور اس کے اندر گھٹکے پرسیوں پر ویٹ کر سپیکر کے فرائز سارا انجام دیتے رہے لیکن خوشکسمتی کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے تھوڑی در پہلے ہی ریسکیو کر کے وہاں سے جو کانگرس کے ارکین تھے جو پارلیمنٹ کے میمبر سے ان کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ابھی تک اطلاعات جو آ رہی ہیں ہنگام میں جاری ہیں صورتحال انتہائی خراب ہے اس سارے واقعے کو جمہوریت پسند اطلاعات انتہائی خطرناک قرار دے رہے ہیں جو دومیسٹک ٹیرریڈسٹ کا بھی ایک نیوز پیپر نے ابھی تازہ تلین اطلاعات میں ہیڈ لائن میں نام دیا ہے اور یہ کیا صورتحالہ ہے اس کو جاننے کے لیے آج ہم نے دعوت دیا اپنے پروگرام لنڈن ٹاک میں جناب موسیل زہید صاحب کو جو کہ نیو جاک میں مقیم ہیں اور آپ ایک سینئر تدیہ نگار سینئر ریپورٹر ہیں اور ان کی رائے جو ہے موسیل سمجھی جاتی ہے ان سے جانتے ہیں یہ کیا واقعہ ہے کیا صورتحال ہے اور یہ سارا پروسیس جو ہے وہ کس طریقے سے سارا انجام پاتا ہے موسیل زہید صاحب خوش شام دید آپ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمیں اپنی مہرانہ رائے سے نوازنا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین آپ کا انتظار کر رہے تھے اور آپ کی جو مستند رائے ہے اس کو سننا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے امریکہ سے ایک اور نوجوان ایک عام آدمی جو ہیں خالد دوست صاحب ان کو دعوت دی ہے ان کی بھی نظر ہے واقعات پہ ہم ان سے بھی سننا چاہیں گے کہ وہ کیا آج کی حالات کو دیکھتے ہیں اور کیا صورتحال ہے وہاں پہ آغاز کرتے ہیں موسیل زہید صاحب آپ سے بتائیے گا کہ کیا ہوا کیا ہے امریکہ جیسا جمہوری ملک جس کی مثالیں دی جاتی ہیں دنیا میں یہاں یہ کیا واقعات ہو رہے ہیں جس پر پوری دنیا کو تشریف امریکہ میں آپ کو معلوم ہے کہ 3 نومبر کو صدارتی الیکشن ہوئے اور امریکہ کے جو صدارتی الیکشن ہے یہ بڑے ان کا جو طریقہ کار ہے یہ عام دنیا میں جو الیکشنز ہوتے ہیں صدارتی نظام کے تحت بھی جو ہوتے ہیں ان سے بڑا مختلف ہے اور اگر آپ کو اس طریقہ کار کا کوئی سمجھ نہیں ہے تو یہ بڑا یہ کمپلیکیٹڈ طریقہ کار ہے ہوتا یہ ہے کہ الیکشن میں نے دن الیکشن ہوتے ہیں امریکہ کی پچاس ریاستیں وہ ان میں جتنے بھی ووٹرز ہیں وہ ووٹ ڈالتے ہیں اور پھر ان ووٹروں کے حساب سے یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ ہر ریاست کو انہوں نے ایک الیکٹرل کالج بنایا ہوا اب الیکٹرل کالج سے مراد فوری طور پر نام دیں تو ذہن میں آپ باتا ہے شاید سکول کالج جاتا ہے وہ نہیں کالج سے مراد ہے ادارہ ایک ادارہ ہے اور الیکٹرل جو ہے یہ لفظ الیکٹرل سے نکلا ہے سو امریکہ میں جو کہ بہت بڑا ملک ہے اس میں بہت چھوٹی ریاستیں بھی ہیں جیسے لندن شہر جتنی ریاست بھی ہے اور ایک ریاستیں ایسی بھی ہیں جو تقریباً انڈیا جتنی بڑی ریاست ہیں تو انہوں نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی چھوٹی بڑی ریاست کا کوئی سیاسی جماعت فائدہ نہ اٹھائے اور وہ اجارہ دار ہی قائم نہ کرے اس لیے ہر ریاست کو انہوں نے ایک متناسب نمائندگی کے پیاد نمبرز ایلوکیٹ کر دی ہیں کہ مثال پر اگر آپ نیو یک سٹیٹ سے جیتے ہیں ڈس لاکھ ووٹر سے جیتے ہیں تو نیو یک سٹیٹ کے جو الیکٹرز ہیں ان کی تدہ ٹونٹی نائن ہے تو آپ اگر دس لاکھ کی بھی لیڈ سے جیتیں گے تو آپ کو ٹونٹی نائن ووٹر لیں گے اگر آپ کیلیفورنیا سے الیکشن جیتے ہیں بے شک آپ دو ملین دس ملین کی لیڈ سے جیتے ہیں لیکن کیلیفورنیا میں الیکٹرز جو ہیں ان کے تعداد ہے سفٹی پائل تو امریکہ کا جو الیکٹرل کالج ہے اس کی کل تعداد ہے پانسو ستر تمام پچاس ریاستیں اور وفاقیدارہ الحکومت ان میں جو ہر ریاست کو نمبر دیئے ہیں ان کے مطابق پانسو ستر اور صدارتی الیکشن میں جو شخص بھی دو سو ستر چار سو پینتیس ہیں اور جو شخص بھی دو ستر کا میجک فگر اچیو کر لیتا ہے وہ پھر امریکہ کا صدارت ہے سو الیکٹرل کالج میں بنیادی طور پر ہر پارٹی پھر اپنے الیکٹرز جو ہے انہوں نے نومینٹ کیے ہوئے ہیں سو جب نومبر میں الیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دسمبر میں روایت یہ ہے کہ ہر ریاست میں جو ریاستی اسمبلیاں ہیں وہاں پر یہ جلاس ہوتا ہے اس جلاس میں ہر ریاست کے جو الیکٹرز ہیں وہ آتے ہیں اور فارملی اپنا ووٹ ڈالتے ہیں جیسے فرض کریں آپ انگلینڈ سے ہیں اور انگلینڈ کے الیکٹرز ہیں فرض کریں انہتیس سو آپ توری پارٹی کو اگر سپورٹ کریں یا آپ کنزروٹیو کو کریں لیکن اگر انگلینڈ سے جیت گیا تو انہتیس کے انہتیس ووٹ جو پارٹی جیتے گی اس کو جائیں گے سو نورملی لوگ یہی کہتے ہیں کہتا ہے نظر اسباب کے کہ وہ ان کی پارٹی جیتی ہے ہاری الیکٹرز جو ہیں وہ روایت کے مطابق ووٹ ڈال دیتے ہیں جو جیت جاتی بات سو الیکشن کے بعد الیکٹرز کالج کی یہ ووٹنگ ہوتی ہے ہر سٹیٹ میں پھر وہ جب ووٹنگ ہوتی ہے اس پر پھر ایک ریزلٹ تیار کیا جاتا ہے اس پر گورنر جسخت کرتا ہے اور جسخت کرنے کے بعد پھر وہ جو ایک پیپر ہوتا ہے وہ بیج دیتا ہے یویس کانگریس کو اور جب تمام ریاستوں سے وہ الیکٹرز کالج کے ووٹوں کے نتائج آ جاتے ہیں تو پھر روایت یہ ہے کہ جو جنوری کے مہینے میں پہلے ہفتے میں یویس کانگریس کا مشترکہ اجلاس ہوتا ہے اور مشترکہ اجلاس جو ہے وہ سینٹ کا پریزیڈنٹ جو ہے اس کی صدارت میں ہوتا ہے امریکی آئین کے مطابق امریکہ کا جو بھی ناقصدر ہوتا ہے وہ بلحاظ اوڈہ یویس سینٹ کا سربراہ بھی ہوتا ہے یعنی کہ یویس سینٹ کا پریزیڈنٹ بھی ہوتا ہے پاکستان میں سینٹ کے جو ہیڈ ہوتے ہیں اس کو ہم چیئرمن کہتے ہیں یہاں پہ اس کو پریزیڈنٹ کہتے ہیں سو آج چھے جنوری کو آج یویس کانگریس کا اجلاس تھا اور چونکہ مائک پینس امریکہ کے نائب صدر ہیں سو بلحاظ اوڈہ وہ یویس سینٹ کے بھی پریزیڈنٹ ہیں تو آج ان کی صدارت میں مشترکہ اجلاس ہوئی یہ جب اجلاس ہونا تھا پورے ایک ہوئے تو اس اجلاس سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے وائٹ ہاؤس کے سامنے صدر ٹرمپ نے وہاں پر ایک ریلی رکھی ہوئی تھی جس کا نام تھا سیو امریکہ مارک سو صدر ٹرمپ نے فیصلہ کیا کہ وہ وائٹ ہاؤس سے باہر آئیں گے اور وائٹ ہاؤس کے سامنے مقصوص تعداد میں دو چاف سو لوگ جن کو اجازت دی گئی تھی ان سے خطاب کریں گے صدر ٹرمپ جب باہر آئے اور ایک گھنٹہ پہلے اور وہ گھنٹہ پہلے تھا جب کانگریس کا نشتر کا جلاس شروع ہونا تھا تو انہوں نے ہارڈ قسم کے سپورٹر تھے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے چُرائے گیا ہے میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا نہ میں آج تسلیم کرتا ہوں اور انہیں نے یہ کہا کہ سامنے کی طرف اشارہ کرتے یعنی کہ وائٹ ہاؤس کے سامنے میں کچھ فاصل پر انداز صاحب آپ بھی واشنگٹن میں آپ نے دکھا دونوں جگہ پہ تو انہوں نے اشارہ کی کہ وہاں پہ جب ہوں گی آپ وہاں پر بھی جائیں پروٹیسٹ کرنا آپ جمہوری حق ہے آپ جمہور اس حق کو استعمال کریں اور جا کر پروٹیسٹ کریں سدھر ٹرمپ نے وہ جو ایک کراؤڈ تھا اس کو فل چارج کر دیا تو جو ریلی تھی وہ وائٹ ہوس کے میں سے ہونے کے بعد سی ڈی گئی کانگرس جہاں پر اجلاس ہو رہا تھا جہاں بھی یو ایس کانگرس کی بیلڈنگ ہے اس سی لے کو کہتے ہیں کیپٹل ہیل وہ کیپٹل ہیل کے اریا نے پہنچ گئے اور بڑی تعداد بھی پہنچ گئے وہاں پر سکورٹی کا بڑا سخت انتظام ہوتا ہے لیکن سکورٹی کے بھی دو ڈائی سو لوگ ہوتے ہوں گے تو یہ ہزاروں کی تعداد میں جو سکورٹر تھے یہ بڑے ایکٹیو اور بڑا چارج تھا وہ سب ادھر پہنچے اور وہ بڑے بہت زیادہ لوگ وہاں پر جا کے انہوں نے نعرہ بازی شروع کی نعرہ بازی شروع کرنے کے بعد آگے جو بیریکیٹ رکھی 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 ہیں اس بیریکیٹ کو انہوں نے کروس کیا اور وہ اتنی زور کے ساتھ آگے بڑے تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے وہ سیدھا رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے وہ جو اس میں سے میٹر ڈیٹیکٹر ہوتا ہے اس کو عبور کرتے ہوئے وہ سیدھا کپٹل بلے میں داخل ہوگئے جہاں پہ اجلاس جاری تھا سو جب وہاں پر داخل ہوئے وہاں پر پہلے بہت زیادہ چارج تھا وہ وائلنٹ بھی ہوگیا اس دور ایک گولی لگنے کا واقعہ بھی پیش آیا وہ گولی ایک خاتون کو لگی وہ بڑی کریٹیکل انجر ہوگی اب سے کچھ پہلے اس کی اطلاع آئی گیا اس کی ڈیٹھ ہوگی ہے جب اندر کراؤڈ آگیا تو جو پولیس ہے وہ بھی متحدہ ہوگی انہوں نے وائس اندر ان کو سکیور کیا تمام سینیٹر اور ارکان کاؤگرس کو انہوں ان کو کہا کہ آپ شیلٹر ان پلیس میں چلے جائیں یعنی کہ آپ اپنے دفتروں میں آپ کو باند کریں یہاں پر کوئی بھی ایسا خدا نخصہ ہوگی ہو سکتا اندر انسو گیس بھی چلانی پڑی تو وہ پھر ایک ایسا ٹھک کسیم کا سین کریئٹ ہوا کہ تقریباً دو تین گھنٹے وہ پولیس اور مساہدین کے درمیان جو آپ کہتے کہ ایک صحیح ٹھک کسیم یہاں پر جاتی اس تمام سورتال کو دیکھتے واشنگٹن ڈی سی کی میر نے کر فیو لگانے اعلان کر دیا اور اس دوران انہوں نے اور پولیس کی بلائی ساتھ جو ریاستے وہاں سے پولیس بلالی گئی نیشنل گارڈ یعنی جن کو بھی کہ سکتے ان کو بلال گیا گیا وہ لوگ آئے اور انہوں نے پھر آ کر اکشن کیا اور مظاہرین کو منتشر کیا صدر ڈانل ٹرم جو تھے اس مہام صورتحال میں کچھ اور ساتھ خاموش تھے تو ان کا میسیج جو پہلا ٹوٹر پہ آیا اس میں انہوں نے کہا کہ اپنے لوگوں کو پروکسٹر ناب کا رائٹ ہے لیکن آپ لوگ پیسفول رہیں اور خاص کر جو لائن فورسمنٹ والے پولیس والے ہیں یہ ہماری سائیڈ پر رہیں گورنمنٹ میں ان کا احترام کریں ان کو چاہیے تھا کہ آپ لوگ یہ جو پور کر اندر داخل ہو ہیں وہ تھا حالات جو بہت زیادہ فرام ہوئے باقی معاملات ہوگئے تو پور ہوگی جو اب جو پہلے جس کی ہوگی تو پھر اس کے پاس حضرت ٹرام کا ایک ویڈیو میسج ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جو دیمونس تیرٹر تھے کہ اب آپ لوگ میں آپ کو درد سمجھتا ہوں آپ واپس چلے جائیں اور اپنا الیکشن دے جائیں تک کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے یہ فراڈ ہے جو بھی ان کا ایک اپنا بیانی ہے وہ اس کو مسلسل ریپیٹ کر رہے ہیں تین عمر تھے تو یہ جو تمام تر اب تازہ ترین سو چیل ہے کہ اب انہوں نے پلین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پہلے کانگرس کی بیلڈنگ کو کلیر کیا پھر انہیں کپریل اجلاس ہے اس میں طریقہ کاری ہے کہ اجلاس میں ہر ریاست کا ریزلٹ با واجہ بلان پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو جب وہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو اگر کوئی بھی رکن رکن کانگرس اور سینٹر اس کی تحرید کرے وہ تحریری طور پر کوئی اطلاع کرے تو طریقہ کاری ہے کہ یو ایس کانگرس کے دو ایوان ایوان زیری یعنی ہاؤس اور ایوان بالا یعنی سینٹر اگر کوئی اطلاع ہوتا ہے تو پھر دونوں ایوان واپس اپنے چیمبر میں چلے جاتے ہیں وہاں پر اس اطلاع پر دو گھنٹے کے لیے بیعث ہوتی ہے اس بحث کے بعد ہوتی ہے اور اس ووٹنگ میں ضروری یہ ہے کہ دونوں ہاؤس پہ ہیں وہ منظوری دیں کہ ہاں یہ اطلاع ٹھیک ہے اگر ایک ہاؤس بھی کہ دیں کابل جواس تو مسترد ہو جاتا یہ پہلے اطلاع پر بحث ہو رہی تھی جب یہ جو میں نے بھی آپ کو بتایا تو اب اجلاس دوبارہ شروع ہو گیا اب پہلے اطلاع پر بحث شروع ہو گی تقریبا چاریس پنتالیس منٹ کی بحث پہلے ہوئی تقریبا آدھا گہتا ہو گیا دوبارہ اجلاس شروع ہو گیا تو یہ پہلے اطلاع جو کہ ڈیموکریٹ کے پاس ہاؤس میں وہاں پر اس پر منظوری کا خوش نہیں لہذا یہ اطلاع مجھ پہلے گا اب آگے جو ریپبلکن پارٹی ہیں ان کا ارادہ ہے کہ دوسرا اطلاع کریں گے جورجیا ریسط پر تو اگر وہ دوبارہ اطلاع کرتے ہیں جورجیا کے ریسل پر تو وہ دوبارہ پھر دو گھنٹ کے لیے بحث ہوگی جو کہ آئین کا تقاضہ ہے اس کے بعد ان کا ارادہ ہے پینسلوینیا سیر پر بحث کرنے کا تو لہذا وہ اگر پینسلوینیا سیر پر دوبارہ اطراز آتا ہے دو گھنٹ کے پھر ان کو اڈجرن ہونا پڑے گا تو آج ابھی دوبارہ ریزیم ہوئی کانگریس سیگنل جو آ رہے ہیں وہ ہی آ رہے ہیں کہ وہ آج اپنا کام مکمل کریں نورمالی یہ روٹین کی کاروئی ہے ایک سیرمونیل کاروئی تو یہ مکمل ہو جانی چیز تھی اب دیکھیں رات گئے تک کتنی دیر اس پر بیعت سکتے ہیں اس کے بعد قانونی طور پر یا روائی طور پر یا آئین کے باروی ترمیم کے تحت جو سینٹ کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے یعنی کہ جو امریکہ کے سبت وائس پریزیڈنٹ وہ پھر اعلان کریں کہ الیکٹرال کالج کے بوٹوں کا ریزلٹ کیا ہے اور امریکہ کا آئندہ صدر کون ہوگا جب سب نظریاں برسر مرکوز ہے صدر ٹرمپ پچھلے دو دنوں سے اور پچھلے آج پورے دن سے تو واتر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مائک پینس جو ہیں جن ریاستوں پر اتراز کیا گیا ان کے نتائج کو مصطلب کر باپس ریاستوں کے قانون ساز اداروں کو بیج بنا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ آپ ان ور کو دوبارہ ری سائٹیفائی کریں سو بنیادی طور پر جو قانونی رائنی مائلی نے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے جو پریزیڈنٹ ہیں سینٹ کے ان کا ایک جو کردار ہے ان کو پاس کردار ادا کرنی چاہیے رسول سو آج امریکہ کی طریقہ جو تھا پارجمانی جمہوری طریقہ ایک بڑا ہی سیار جنت ہے اس کی سکورٹی آج بریچ ہوئی ہے اور یہ اٹھارہ سو بارہ میں جب برطانیہ کے ساتھ واشنگٹن میں کوئی لڑائی ہوئی تھی اس وقت یہ سکورٹی بریچ ہوئی اس کے بعد آج دو سکورٹی سکورٹی بریچ ہوئی صدر ٹرم کی جانب سے جو مسلسل ایک اشتیال ہوں گے اس قسم کے ٹویٹر کے ٹویٹ کی جاتے رہے تھے اس کے نتیجے میں آپ سے کچھ تیر پہلے آپ سے جب بات ہو رہی ہے تقریبا نہیں جنتہ پہلے پہلی بار ٹویٹر نے امریکہ کے صدر کا ٹویٹر اکاؤنٹ جائے اس کو سسپنڈ کر دیا یہ بڑی خبر ہے صدر ٹرم جن کا بہت بڑا جن کے ہاتھ میں ٹھول ہے ایٹی ایٹ ملین سے زائد لوگ ٹویٹر پہ فالو کر دیا گیا ہے ٹویٹر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر صدر ٹرم جاری رکھی تو وہ ان کے اکاؤنٹ کو مستقل بھی بند کر سکتے ہیں تو اب دیکھنا لیا ہے کہ صدر ٹرم کے پاس یہ بہت بڑا کو میڈیا کے ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ بلکہ نائنٹی پرسنٹ میڈیا کو وہ اچھا نہیں سمجھ اس کو میڈیا کہتے ہیں اسے خلاف عرب بولتے رکھتے ہیں تو اب دیکھیں وہ اب کیا کہتے ہیں آج سارا دن یہ اپیسیڈ ہوئی اور دوبارہ دو چیزوں پر نظر ہیں ایک تو صدر ٹرم آگے کیا معاملہ اختیار کرتے ہیں دوسرا جب یہ تمام اعتراضات اور اس پر کاروائی کا عمل مکمل ہو جائے سناتے ہیں آیا وہ روایتی طور پر جو ان کو فیصلہ سنانا چاہیے وہ ہی سناتے ہیں جیسا در ٹرم جو ان کو پرووک کرتے ہیں کہ آپ ان کو مسئل کریں بیٹل گراؤن سٹیٹ کے رضا کو کوئی ایسا ہو کام تو نہیں کر دیتے اور تیسرا یہ کہ اگر چھے آج واشنگٹن کو کلیر کروا گیا تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ردعمل ہے ایک وقتی طور پر تو ختم ہوا ہے لیکن یہ آیا دوبارہ کل یہ لوگ کتے ہوں گے دوبارہ باہر آئیں گے واشنگٹن میں ہی آئیں گے یا یہ سنفلا امریکہ کے دوسرے شہر تک نہیں پہل جائے گا پھر بیس جانوری کو جو بائیڈن جو ہیں منتفر پریزیڈنٹ انہوں نے اپنے اجھے کا حل فکار لائے تو روای کی ہے کہ ہال برداری کی تقریب کانگرس کے بلکل سام میں جگہ ہے وہاں پر ہوتی ہے تو وہاں اس وقت بھی مجاہرہ تو نہیں یہ لوگ پھر کٹھے تو نہیں ہوتے سو ایک بڑا ترمائل قسم کا تربلنس قسم کے معاملات چال رہے ہیں واشنگن میں اور دیکھیں اب یہ کیا ہوتا ہے لما بلما صورت حال تبدیل ہو رہی ہے اور اب تک جو بھی صورت حال دی اس پر بائی میں نے آپ کو اپس کر دیا صورت نہیں آری آپ کی واج نہیں آری مداز مائک میٹر میں ہی 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 آپ اپنی با بہت شکریہ محسوس دہر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ابھی ایک اور بھی میں آپ کو ایک اور بریکن نیوز بھی دے دوں جی جی پلیس ایک اور بریکن نیوز کے آج جو یہ سارے مظہرے ہوئے آج جو کس کی ہوا سوڑی کا کی جو خاتونیں اول ہیں ان کی جو چیف آف سٹارف ہیں انہوں نے اس کے دن اپنے دیشے رضائی کر دیا جو مسٹر ٹرم کی چیف آف سٹارف مسٹر ٹرم کی جو چیف آف سٹارف ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے ابھی ہم بات کریں گے خالد دو صاحب سے یہ ایک عام آدمی ہے بنیسی شہری ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ابھی کچھ ہی دیرے کے بعد ہمیں سید سلمان جاون صاحب ملکہ سے جوائن کریں گے آپ ایک سینئر جنرلسٹ ہیں اور بی بی سی لاہور کے دیرٹی اور آپ اور میرے دونوں کے ساتھی رہے ہیں ہم نے کچھ ریپورٹی دیا ہے وہ بھی آئیں گے وہ بھی بات چیت کریں گے تو تفتہ کریں گے ابھی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا آپ نے بڑی ہی مفید اور نہایت ہی بریکنگ نیوز جو ہے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں یہ تو ایک بہت بڑی خبر تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرم کا ٹوٹر اکان ٹوٹر نے بند کر دیا اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ اشتہال انگیز تقریر کر رہے تھے خالد دو صاحب آپ امریکہ میں مقیم ہیں عام شہری ہیں آپ نے بھی الیکشن دیکھے ہوں گے کیا آپ یہ سمجھ دیں کہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہاں بھی کوئی گلو بٹ کوئی ماجیس آجے اور اس قسم کے جمہوریت ہے امریکہ میں کہ وہ پاکستان والی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا آپ کیا اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں شکریہ امداد بھائی اور السلام علیکم آپ کے تمام ناظرین کو آج جو سارا دن ایک سیچویشن رہی ہے یہ تین بجے کے قریب سیپیر کو سٹارٹ ہوا ہے ہنگامہ اور لوگوں نے جا کر کے ایک دعویٰ بولا ہے جس طریقے سے اس کے اوپر محسن صاحب نے بڑی کمپریہنسیف جو ہے انیلیسز اور نیوز آپ کو بتائی ہیں اور یہ ایکچلی سیچویشن کافی دنوں سے ڈیویلپ ہو رہی تھی یہ بہت دنوں سے اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ الیکشن سے پہلے ہی ڈانالڈ ٹرمک جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں میلنگ سسٹم سے جو ووٹنگ کرائی جا رہی ہے میں اس کو نہیں مانتا اور وہ اسی وقت سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے فالس بیلٹ ہوگا اور اس میں جو ہے یہ پلان کیا جا رہا ہے مجھے سسٹم سے آؤٹ کرنے کے لیے تو اس بنیاد کے اوپر ایک جسے کہنا چاہیے کہ لاوہ بیلڈ اپ ہو رہا تھا اور لوگ جو ہے وہ مسلسل چارج ہو رہے تھے اس زمن میں کہ جو موسلی ریپابلکن فالورز ہیں وہ اس چیز کو ریالائز کرتے تھے کہ یہ واقعی ہی کچھ اس قسم کا طریقہ کار اور اپنا ہے جا رہا ہے کہ جس سے ڈانالڈ ٹرمپ کو ہٹانے کی ایک سازش کی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ گریجولی جو چیزیں ہیں وہ اس میں ایک چیز بوٹنگ بائی میل کے اندر یہ بھی ہے کہ لیٹس اے کچھ سینئر جو ہے وہ سینئر سیٹیزن جو ہیں ان کو اگر ان کے بچے جو ہے وہ لا کر کے جو ہے وہ بیلٹ پیپر دیتے ہیں اور اس کے اوپر وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ ڈیڈ ی شک سائن دیس اور اس کے اوپر وہ خود ہی مارک کر دیتے ہیں تو مطلب چانسز اس بات کے ہیں کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں آئے گی سینئرز کو کہ یہ کس کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالا گیا ہے تو اس طرح سے اب وہ ڈانلڈ کا اپنا بھی یہی کہنا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زندہ بھی نہیں ہیں اور ان کو جو ہے ان کے نام پہ ووٹس ڈالے گئے ہیں اور پھر کچھ ریاستوں کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا کہ جو کس طرح سے رات کے بارہ بجے کے قریب جو ووٹنگ ریزلٹ تھا اور اس کے بعد جو نیکس تین سے چار گھنٹے میں کس طرح ریزلٹ ٹوٹللی چینج ہوا اور اس میں پھر جو ہے وہ ڈیموکریٹس کی ویکٹری ڈیکلیئر ہونے لگی تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ڈانلڈ ٹرمک جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور یہ داندلی کی جا رہی ہے لیکن جو جس سے اگر آپ جنرل بھی امریکہ میں دیکھیں تو جو بڑے سٹیز ہیں جیسے نیو یورک ہے یا ویسٹ کوس کے اوپر جو ہے وہ کیلیفورنیا ہے لاؤس انجلس ہے سین فرانسسکو ہے اور اسی طرح سے ڈیٹروائٹ ہے یہ بہت ساری جو جو ہے وہ کوسٹل سٹیز جو ہیں یہ زیادہ تر لبرل ہیں جو بڑے بڑے سٹیز ہیں جہاں پر زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کہ جابز ہیں لوگ جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں ایک بزنس ہاب تو وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی مور لائک مینٹیلیٹی اس قسم سے کہ جیسے پاچستان میں آپ دیکھتے ہیں جن کو عام طور سے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یہ ممبتی مافیا ہے یا میری جسم میری مرضی تو مور آف دی لیبرلز جو ہیں وہ بڑے سٹیز میں ہیں لیکن اگر آپ میڈ امریکہ کو دیکھیں جو اگر اندر کا سارا ایریا ہے یا رورل ایریا جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ سارے زیادہ تر جو ہیں وہ ریپبلکن ہیں اور وہ بڑا کھل کے ریپبلکنز کو سپورٹ کرتے ہیں تو اسی چیز کو جو ہے وہ اور زیادہ تر وہ جو لوگ ہیں وہ بڑے یعنی کہ جسی کیا کہنا چاہیے کہ فیزیکلی بھی سٹرانگ لوگ ہیں فارمرز ہیں اور مطلب کنٹری سائٹ کے لوگ ہیں ان کے پاس یعنی گلو پٹ ہے جی گلو پٹ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں امریکہ میں دیکھی کچھ مسائل بڑے جینمن قسم کے ہیں جس کے اوپر نیشن سپلیٹ ہے اب آپ دیکھئے جیسے کہ ڈیموکرات کہتے ہیں کہ زیادہ فوکس ان کا اس بات پہ بھی ہے کہ لوگوں کو ہیلتھ کیئر ملنی چاہیے ٹھیک ہے اب اس سلسلے میں ہیلتھ کیئر کے لیے اب آپ دیکھیں نا کہ پہار کی دنیا میں تو یہ کتنی ایک سٹرونگ سمجھی جاتی جو ہے جہاں بھی آپ بات کریں گے لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا دنیا بھر میں انفلونس ہے اور ہر جگہ جو ہے وہ امریکہ ان کے جو ہے انٹرسٹ اس شکل میں ہے کہ فوج ہیں ڈیپلائیڈ ہیں اور بہت بڑی ملیٹری ہے تو لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی اتنے ہی خوش حال ہیں جو کہ بلکل بھی درست بات نہیں ہے اور لوگوں کے لیے بہت مسائل بنے میں ہیں اس میں میرے خیال میں جو جو ڈانالڈ ٹرمپ کے دور میں ایک اچھی چیز ہوئی ہے وہ انہوں نے مختلف ٹریڈ کانٹرکٹس جو نگوشیئٹ کی ہیں دوسری جو تو وہ اچھے انہوں نے نگوشیئٹ کی ہیں دوسرا یہ کہ ڈانالڈ ٹرمپ نے نئے کوئی بھی جنگی محاذ نہیں کھولے جس کی وجہ سے جنرلی لوگوں نے خاصہ اپریشیٹ کیا ہے ان کو اس چیز میں اور کوشش ان کی یہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو واپس بلائی جائے اور جو ٹروپس ہیں کہ ان کو واپس یونیٹیو سٹیٹس میں بلائی جائے اور جو ہے ان کاموں سے ہاتھ نکالا جائے پھر دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ جو آن گوئن پینڈیمک کی سٹیٹویشن ہے کووٹ کی وجہ سے جو ایکانومی کے اوورال مسائل ہیں وہ جو لوگوں کو سٹیملیس ہیلپ بھی دی جا رہی ہے تو سارا پیسہ آئے گا وہ ایک بہت بڑا ایشیو ہے امریکہ میں اس وقت آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جنرل جو بزنس ہیں وہ روڈ پہ آ چکے ہیں ایون میجر ساری ائرلائنز جو ہیں وہ بینکرپٹ ہو چکی ہیں تو اب جو 2021 ہے یہ تو جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بینکرپسی کا ائر ہے بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ اور اس میں اب لوگ جو ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یعنی بولڈ ڈیسیزن سونے چاہیے کوئی ہماری گورنمنٹ ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کے مسائل کی بہت اگریسیو نی کام ہو تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے خاصا جو ہے وہ لوگوں میں غم غصہ ہے اس اندر سے حالات اور کام کیوں نہیں ٹھیک ہوتے جابز کی کرییشن کیوں نہیں ہوتی اور اس میں ایک لانس چیز میں یہ بھی ایڈ کروں گا کہ جو اس کرنٹ الیکشن کے اندر بہت ساری جو ڈیفرنٹ کمیونٹیز ہیں انہوں نے جو ایہ ریپبلکنز کو فیور نہیں کیا اس سیلیکشن میں جیلسے کہ اب آپ دیکھ اسپینک کمیونٹی ہے انہوں نے چونکہ وہ بہت بڑی وال وہاں پہ کھڑی کی گئی پھر اس کے بعد جو بھی لوگ آؤٹ آف اسٹیٹس تھے اسپینک کمیونٹی میں ان کو ڈیپورٹ کیا گیا تو وہ ظاہرے کے خاصے ناخوش تھے اس کے بعد بلیک لائف میٹرز کی جو مومنٹ چل رہی ہے اس میں جو بلیک لوگوں کے ساتھ مسائل ہیں ان میں کوئی بھی بیان جس طرح سے ایک لوگوں کا کہنا تھا کہ فیڈل گورنمنٹ سے آئے خصوصاً ڈانال ٹرمپ صاحب سے آئے وہ کوئی ایسی چیز سننے میں نہیں آئی وہ کوئی ان چیزوں کے روشنی ڈالتے کہ ٹھیک ہے ہم اس کے بات کریں گے اور ان کے ساتھ ان تمام اشیز کو دیکھیں گے کہ کس طرح پولیس کی بیٹرمنٹ کی جائے اور کس طرح سے ایسی باتوں کی روک تھام کی جائے تو اس وجہ سے ایک بلیک کمیونٹی میں بہت انگر تھی اس کے بعد اب آپ دیکھئے کہ جو الیکشن سے ٹھیک دو ہفتے پہلے انہوں نے جو ایچ ون ویز کی ہیں کہ نئے کسی کو بھی جو ہے باہر سے فورن لیبر نہیں مگائی جائے جس کے نتیجے میں تقریبا آل مست ایٹی پرسنٹ جو انڈیان کمیونٹی تھی اسی وجہ سے غم و غصہ تھا کہ کتنا وہ ایک کوپریشن کی فضا دکھائی گئی جو ہاوڈی موڈی اور اس طرح کے پروگرامز کیے گئے لیکن اس کے جواب میں نتیجہ یہ ملا کہ جناب جو لوگ ایچ ون میں تھے اس میں موسٹ تو انڈینز تھے تو جس کی وجہ سے انڈین کمیونٹی میں بھی خاصا غم و غصہ تھا اس کے علاوہ مسلم کمیونٹی جتنی تھی اس میں جو سیچویشن کریئیٹ ہوئی کہ جس میں انہوں نے نئے آنے والے لوگوں کو جو فرس ٹائم گرین کارڈز پہ آنے وہ سب بھی ڈیپورٹ کیے اور جس وہ ڈانال ٹرم صاحب صدر بنے تھے تو انہوں نے ان سارے لوگوں کو بغیر کسی ایک لیجیٹمیٹ جسے کہنا چاہیے کہ رولنگ کے ان لوگوں کو نہ صرف انٹری ڈینائی کی گئی بلکہ وہ سب لوگ بغیر ڈیپورٹ کیے گئے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جنرل جو امریکہ کے اپنے حالات ہیں وہ یقیناً کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس چیز کو جس کی وجہ سے خاصی لوگوں میں اینگر پائی جاتی تھی اور جس کی وجہ سے لوگ باہر نکلے بھی ہیں ووٹ ڈالنے کے لئے تو اب آج جو سارا کچھ ہوا ہے اس میں فیلحال تو کیپیٹل ہیل جو ہے وہ سیکیور کرا لیا گیا ہے اس سے لوگوں کو نکال دیا گیا ہے اس کو سیشن ابھی جاری ہے وہ دوبارہ شروع کیا گیا ہے لیکن کرفیو امپولس کر دیا گیا ہے اس میں لوگ جو ہیں وہ باہر کیپیٹل ہیل سے باہر موجود ہیں لوگ کہیں بھی گئے نہیں ہیں وہ تھوڑا سا بیک آف ہو گئے ہیں اس ایریے سے جہاں پر نیشنل گارڈ ڈیپلائی کیا گیا ہے اور پولس کی اور نفری بلائی گئی موووووووووڈ ہوتا ہے وہ دیکھیں گے اور جیسا کہ محسن صاحب نے بھی کہا situation لمہ بلہ جو ہے وہ چینج ہوگی ہے تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے موجود ہیں اور تیری میں تیری میں تیری میں تیری میں تیری میں جوی آگئی ہیں بریکنگ نیوز فرمائیے محسن صاحب آپ ہمیں بریکنگ نیوز دیجئے پہلی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جو یو ایس کے نیشنل سکورٹی اڈوائیجر ہیں ان کے حوالے سے خبر آرہی ہے کہ وہ بھی کنسیڈر کر رہے ہیں اور رزائن کر دو اچھا یہ جو رزائن آرہی ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی ترمپ کے حق میں آرہے ہیں یا ان کے خلاف آرہے ہیں یہ ان کے ساتھی ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صورتیال انتہائی خراب ہے مسٹر ٹرمپ کے حق میں اور کیا خبر آئی سر ٹویٹر کے بعد فیس بک نے سدر ٹرمپ آکاونٹ جو سسپینڈ کر دیا اور ٹویٹر نے وارننگ دیا کہ اگر انہوں نے وائلیشن کی تو ان کا پرمننٹ اکاؤنٹ ختم کر دیں گے ٹویٹر سے سید سرمان جامری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے امریکہ سے ہی آپ بھی ایک انتہائی ملجے ہوئے صافی سرمان شاہ صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے آپ کے امریکہ میں یہ سرمان ابھی تک خبریں دے رہے ہیں بڑی خوش شاہند ہیں جمہوری ملت جمہوری لوگ ایک غیر جمہوری اگرام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں بسیکلی اور یہ چند لوگ ہیں جو ہنگامہ رہی کر رہے ہیں اور حلاق کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ کی جو پیشن گوئی تھیں وہ ثابت ہو رہی ہیں آپ نے کہا تھا کہ اسلاح خرید دیا گیا ہے اور خانہ جنگی کی صورتح حالت کیا آپ کوئی بڑا حاصل دیکھ کیونکہ امریکہ میں شلوارے نہیں ملی انہیں جو انہوں نے باہر لٹکانی ہیں اور جو راستے تو انہوں نے بند کر دی باقی سارے کام پورے ہو چکے ہیں صرف وہ ایک رہ گیا کہ کوئی شلوارے انہوں نے گندے کپر یہاں پہ لٹکانے تھی تو وہ یہاں پہ نہیں ملنے کی ملنے جیسے ملنے جیسے ملنے جیسے ملنے زہیر صاحب بتا رہے ہیں میں تو بڑا اس بات سے ایک اچھی خبر کی طرف جا رہا رہا ہوں کہ وہاں جیسے لیڈی ٹرمپ نے جو ہے فرس لیڈی جو امریکہ کی انہوں رزائن کر دیا گورنر رزائن کر رزائن کر دیا تو اچھی خبریں ہیں یعنی ہم اس ردی عمل دے رہے ہیں اور وہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں اس کے بات چھروانوں کے ضرور نہیں رہ چھوڑے گئے لیکن بات یہ کہ فوج آگے دوست آگے دوست آگے دوست آگے 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 دیکھیں کیا ہے اب یہاں پہ کوئی باجوا ہوتا رہے ہیں ان کے فوج کے آگے نہیں وہ تو خیر اب ہم شروع دن سے پیدا ہو ہیں اور لگتا ہے کہ ہمارا پھینٹی کھاتے ہی رج جائے گا اور یہ کام اب یہاں پہ امریکہ میں بھی ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا اور آپ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ یہاں پہ آپ میں اپریشیٹ کروں گا وں فنکشن کے اندر تو انہوں نے جو یہاں کے جنرل تھے انہوں نے اس بات پہ مفی مانگی کہ مجھے صدر کے ساتھ نہیں تھی یہ ہمارا کام نہیں ہے ہم اپنے شہریوں کے اوپر گولی نہیں چلا سکتے ہمیں نبٹنا نہیں آتا ہمیں دشمنوں سے نبٹنا آتا ہمیں نبٹنا آتا تو اس لحاظ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک یہ ملک ہے جس کو ہم ہر وقت گالی دیتے ہیں جس ہمارے اور ان سے رات ہے یہ تو ایک زمنی بات آپ یہ بتائیے کہ آج جو فائرنگ ہوئی ہے وہ کس نے کی آج ابھی اس کی انویسٹی لیکن وہ آرام سے اپنے دفتر میں بیٹھے یا بیٹروم میں بیٹھے سارے معاملات کا تماشا دیکھتے رہے اور اس کو آئی سی لکھے گئے پتہ نہیں اب اس کی کیا حال ہے وہ ان کی ڈت ہوگی ہے بہت سو سناکتی ہے سورت ہاتھ اور آپ دیکھیں سورتر آج سورت سورت اچھا جی اچھا دوترا یہ جو آپ کے بھی پیچھے ایک تصویر آ رہی ہے جس میں آپ کے سر پہ بندوق تانی ہو گیا اس طرح کے کچھ امایج جو ہم نے دیکھ ہیں اور بڑی ہی وہ حیرت انگیز ہیں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر وہ جو لوگ آہ پارلیمنٹ کے اندر ہوسے ہوئے ہیں ان میں کسی نے وہ خال پہنی ہوئی ہے کوئی وہ پرانے زمانے کا وہ بنا ہوئے ہے رابر ہونٹ بنا ہوئے اور کوئی کچھ بنا ہوئے تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی نہیں یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی شناف چھپانے کے لیے کیا ہوئی تو نہیں شناف چھپانے کے لیے نہیں وہ یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ ہم کون لوگ ہیں انہوں نے یہ بحروپ ایسا بتایا انہوں نے بتایا کہ ہم یہ وائٹ لوگ ہیں ہم وائٹ سپرمیسٹ ہیں اور انہوں نے وہ اپنا قرآنہ جو تھا وہ اس کو بتایا کہ ہم یہ ایک جنگ جو قوم ہے اور یہ ہم وہی لوگ ہیں اور ہم یہاں پہ آکے کرتے ہیں اور آگے یہاں پہ کی ہے تو ابھی یہاں پہ میں ایلزونا میں ہوتا ہوں اور یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا یہاں پہ کفنے کہ یہاں پہ بھی بیچینی جو ہے وہ شروع ہوگی ہے یہ بھی یہ سٹیٹ بھی روایتی پہ ریپلیکن رہی ہے لیکن یہ آرگے ہیں لیکن یہاں پہ بہت زیادہ ہے اور لوگوں میں بیچینی ہے تو اسی طرح سے جو دوسری اور جو سٹیٹس ہیں جہاں پہ ریپلیکن جیتے ہیں اور ان کے جو ہولڈ ہے جو جنہیں آپ رسٹ سٹیٹس کہتے ہیں وہاں پہ بھی بیچینی دیکھنے میں آ رہی ہے اور کل تک صورتحال واضح ہوگی اور میرا خیال ہے کہ اب یہ جو ہنگامے ہیں یہ جگہ جگہ پہ پوٹ پڑیں گے کیونکہ ان سب کے ان سب میں ایک بہت اہم قدار جو تھا وہ ٹرمپ کا تھا اور محسن صاحب تو اس کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں ٹرمپ صاحب نے اس کو کال آف تو دی ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا جو الیکشن ہے وہ چرائے گی اور ہم اس لیے فائٹ کریں تو وہ میرا خیال ہے کہ ہار ماننے والی شبکت نہیں ہے وہ دیسٹرنس دیں گے وہ مشکل محسن زہیر صاحب تنمان جعفی صاحب کی گفت کو آپ نے سنی انہوں نے پاکستان کی سیاست کے ساتھ تعلق جوڑ دیا پاکستان کے اور امریکہ کے معروضی حالات تو خاصے مختلف ہیں تعلیم کا معاملہ بھی جو ہے امریکہ میں پاکستان سے زیادہ لیٹریسی ریٹ آئی ہے تو یہ جو پاکستان کی سیاست سے آج کے واقعات کا جوڑے جانا آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ اب یہ جو نا امریکہ کی جو تاریخ ہم وٹنس کر رہے ہیں آج اس کو جو بھی مورخ لکھے گا تو آپ اس کے دو مختلف پیلو اس کے لکھے جائیں گے ایک جیسے سلمان جعفری صاحب نے کہا کہ پاکستان سے جوڑا ہے اور عام طور پر اس وقت امریکی سیاست کا موریا کا کٹھا اڑایا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا اور لیکن دوسری طرح آپ دیکھیں کہ آج شبہ صدر ٹام نے جو ٹویٹ کیا اپنا اکاؤنٹ سسپینڈ ہونے سے پہلے اس میں انہوں نے کہا کہ میکسیکو کا جو انتخابی نظام ہے نا وہ ہم سے بہتر ہے مطلب کے امریکہ کا پریزیڈنٹ سٹنگ پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ جو میکسیکو کنٹری ہے نا جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہوتا کوئی مطلب کے سیاسی یا پارلیمنٹ کی اور ہی نظام کے حوالے سے وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں کا انتخابی نظام جانا وہ ہم سے بہتر ہے اب جو صدر ٹرمپ بات کرتے ہیں نا وہ صدر ٹرمپ نہیں کہا رہا اس کے جو فالو رہے ہیں جنہوں نے اس کو سیلیکشن میں ووڈ دیا چھتر ملین لوگ ہیں آلماس اس کو فالو کمٹرین ٹھیک ہے جنہوں نے اس کو سوڑے ساتھ کروڑا ہاں جی سوڑے ساتھ کروڑا ہاں جی تو آپ اور وہ ان کو اس کے دائی ہارڈ فالو رہے ہیں اس لیے صدر ٹرمپ کا بنیادی طور پر جو تعلق ہے جو ریپابلکن پارٹی سے ہے اور ریپابلکن پارٹی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرمپ پارٹی بن گئی ہے اس حد تک اس کی فالو رہی گا اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سیاست ہے امریکہ کی کل بھی میں نے جب اس کو ریپورٹ کیا تھا یہ سارے واقعات ہونے سے پہلے تو میں بڑا سوچ تا رہا ہوں کہ آج جو واقعہ ہونا وہ کیا ہونا تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ آئے گا آج ملکہ کی سیاست میں اور وہ واقعی آج آیا جو کچھ چشم فالک نے دکھا یہاں پر واشنگٹن میں آپ کو جو گوگل کریں جو نظارے جو آپ کو ایسے مناظر نظر آئیں گے کہ جو کو صبر بھی نہیں کر سکتے یہ نو سو ایک بڑی کانفلیکٹنگ ہسٹری ہے اور اس کا بنیادی بیگرونڈ یہ ہے اس کے بارے میں میں تو کم اس کم پچھلے بارہ سالوں سے بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو سیاست ہے یہ اس میں بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہوگی ریپبلکان اور ریپبلکان جو ڈیموکریٹ تھے ان میں بہت زیادہ ڈیویڈ آئی ہے اور اتنی ڈیویڈ آئی ہے کہ جو جارج بوش کی پہلی ٹرم کی اس کے بعد سے اگر ہم کانگریس کی سیاست دیکھیں تو ایک ٹرم یوز کرتے ہیں یہاں پہ ہم بات گریڈ لاک پولٹیکس ان کی پولٹیکس گریڈ لاک ہے اور گریڈ لاک پولٹیکس میں انہوں نے ایک جیسے اس پریزیڈنٹ اوبامہ ہے اس کے آٹھ سال انہوں نے چلنا ہی نگیار پر بزر پڑتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں اب جو پریزیڈ ٹرمپ ہیں ان کو چار سالوں میں ہوت کی پولیسیز اچھی بری جو بھی ہیں اپارٹ فروم دیکھ ان کو چار سالوں میں انہوں نے چلنے ہی نہیں دیا اب اچھی خبر ابھی ہے بھی ایک آئی وہ بھی آپ سے شیئر کرو جو بلکس بار لوگ ہیں ان کو تھوڑا سمجھ نہیں کہ امریکہ میں پولیسی سازی اور قانون سازی اور اختیارات کے حوالے سے تین پلرز ہیں وائٹ ہاؤس ہے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہے اور سینٹ ہے ان میں اگر کسی ایک پارٹی کے پاس کوئی ایک کنٹرول نہیں ہے تو وہ اپاہج بھی طرح اپنا وقت گزارتی ہے تو اچھی بات یہ ہے کہ اب ڈیموکریٹس کے پاس نمبر ایک وائٹ ہاؤس کا کنٹرول آ جائے گا بیس چنوری کو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں وہ پہلے ہی مجورٹی ان کے پاس ہے اگرچہ پچھلے ٹرم کی نسبتہ بھی کم ہوئی ہے اور جوارجیا سٹیٹ میں جو دو سینٹرز کے رن آف لیکشنز ہونے تھے وہ اب جو پرڈیکٹ ہو رہے ہیں ان کے ریزلٹ وہ دونوں سٹیں ڈیموکریٹ پارٹی جیت گئی سو جو اب ایک سو ستار بھی کانگرس آئی ہے اور اب جو سینٹ آئے گی اس میں موسٹ لائکی ڈیموکریٹس کو ہاؤس کے ساتھ اب سینٹ میں بھی مجورٹی ہوگی اگرچہ صرف ایک ووٹ کی مجورٹی پچاس اور پچاس ووٹ برابر ہو گئے لیکن جب سینٹ میں پچاس اور پچاس ووٹ برابر ہو جائیں تو امریکی آئین یہ کہتا ہے کہ سینٹ کا پریزیڈنٹ جو کہ یو ایس وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے بل لحاظ اوڈا وہ اس کا ووٹ ٹائی دے کر ووٹ کرتا ہے وہ نارمل احلات میں ووٹ نہیں ڈالتا لیکن اگر سینٹ میں فرض کریں ووٹنگ ہوتی ہے پچاس پچاس ووٹ ہو جائیں تو پھر پریزیڈنٹ سینٹ اپنا ووٹ کارس کرتا ہے اس کو ٹائی بریکر ووٹ کرتا ہے سو اگر یہ جیسے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اگر یہ انقام ہو جاتے ہیں تو کیمرہ ہائی رس کے ہیں ان کو دوسرا بڑا عزاز یہ حاصل ہو جائے گا کہ وہ انڈی کا امریکن سینٹ کی پریزیڈنٹ بھی بن جائیں گی تو سینٹ کا جب اجلاس ہوا کرے گا اس کو وہ پریزیڈ بھی کریں گی اور اگر سینٹ میں ووٹ ٹائی ہو جائیں جیسے پچاس حصو کا ریپولکٹ کے ہیں اور پچاس ہی ڈیموکریٹ کے ہو جائیں تو پھر وہ اپنا ووٹ کارس کریں گی تو یہ اچھی چیز ہے تو اس کی وجہ سے اب یہ ہوگا جیسے اگر کوئی چیز کرنی ہو تو وہ فیصل اپن ووٹ ہو رہا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ اب میں یہ سمائے تو جو کانگریس کی آتا ہے کہ گریڈ لاغ کالٹس کی وہ ایک ایج مل گیا اس حوالے سے تو لہذا وہ جو اپنا ایجنڈا ہے اس کو وہ قانون سازی کہوالے سے بھی اور وائٹ ہاؤس میں انتظامی سطح پر بھی آگے بڑھانے میں یہ چیزیں ان کو کارا مد ثابت ہوں گی لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ریپبلکن لیڈرشپ ہے وہ آیا کرمپ کی یہ جو اسو کا سیاست ہم میں نظر آری پسیلے چارچ سالوں کی اس کو لے کر وہ آگے بڑھیں گے یا وہ اپنی سیاست کریں گے وہ بھی ایک سینڈوچ بنے ہوئے ہیں جو اصل ریپبلکن پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے یہ بیس ہے وہ کرمپ کے ساتھ پڑا لیکن جو پارٹی ہے وہ دوسری کا اپنے ساتھ کھڑی ہے تو دونوں کی ایک اپنی اپنی یہ تو ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ جو بہت سے ریپبلکن جو ہیں وہ ٹرمپ کے بہت سارے معاملات پر نہ چہتے ہوئے بھی اس کا ساتھ دیکھتے ہیں تو ان کو پتا کہ اس کا ساتھ چھوڑا تو ووٹ بینک جو ہے وہ نیچے اور ہمارا جو ہے انتخابی معاملات جب بھی آئیں تو اس پر اثر انداز نہ ہو تو یہ اگین میں وہی کمیٹ بڑے ڈفائنی مومنٹ ہے سیاست کے ہر آنے والے لمحے میں امریکہ کے شاصل میں تبدیلیاں آئیں گی اور دعا یہ کرنے کے یہ کہ سٹیبلیٹی آئے امریکہ کا پوری دنیا میں ایک بڑا اہم رول ہے اس کی سٹیبلیٹی جو ہے اس کا بھی پوری دنیا سے ایک بڑا جو اینا گہرہ سالک ہوتا ہے سو لیٹسی لیڈرشپ کیا رول پلے کرتی ہے موسیق صاحب زینٹ کی سیٹ تو مطلق کنفرم کر دی ہوئی ہے وہ اپ ڈیٹ کر دی ہے یہ ہمیں اس لیے مطاعت کر رہوں کے پروجیکٹ کر دی ہیں ایون فاکس نیوز آپ نے بتا ہے جو ان کا بہت زیادہ ایک اسم کا موت پیس کیسے تھے اس نے بھی فاکس نیوز نے اپ ڈیٹ کر دی ہے تو اس کا مطلب وہ پر دروسی ہے خالد دوستہ پروگرام کی طرف جا رہے ہیں آپ کیسے سم اپ کرتے ہیں آج کے سارے معاملے کو کیا امید کرتے ہیں کل کی جو صبح ہے امریکہ میں کیسی طرح ہوگی سر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ڈینجرس سیٹویشن ہے جو امریکہ سے باہر لوگ ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے ایک خوف احراس کی سیٹویشن ہے فر شور آپ دیکھئے کہ اتنا افصلہ خریدا گیا ہے یہاں پہ کہ کسی پاپلر جو ہے گیج کی آپ کو پولٹ اویلیبل نہیں ہے مارکٹ کے اندر یہ حال ہے سکت اور آپ یعنی کہ بے انتہا لوگوں نے نئے جو ہیں فرس ٹائم انہوں نے گن لائسنس بھی بنائی ہیں اور جو سیٹویشن اب آج ہوئی ہے اس کی حساب سے تو اب کل جو ہے وہ ڈانل ٹرمپ آگر کہ کیا کہتے ہیں اپنے فالورز سے یا کس طرح سے وہ کو کول ڈاؤن کرتے ہیں وہ ایک ڈائریکشن دے گی وہ چیز کہ آگے کس طرح سے جو ہے وہ حالات چلیں گے میرے خیال میں یہ بہت ایک سیاہ دین ہیں ان کی امریکہ کی اسٹری میں اور کبھی بھی اتنی سیکیور لوکیشن پہ کہ یعنی یہ تو اب آپ دیکھی کہ یہ بلکل ایسی ہے کہ think about کہ پاکستان کی نیشنل اسیمبلی میں کوئی اندر گھوز جائے اور مہا فلور کی اوپر فائرنگ کریں تو جو سیچویشن آج ہوئی ہے اس میں آپ دیکھی انہوں نے تو بہت سی چیزیں اس طرح دکھائی بھی نہیں ہے جو سینیٹرز نے بھاگ کے جان بچائی ہے اور پھر ایجنسیز نے ان کو وہاں سے ایوائیٹ کیا ہے سیکیورلی اور کچھ کو جو ہے وہ سیکیور لوکیشن پہ یہاں امریک کے خبارات میں جو ابھی اب جو سارے اس میں کرسیے کے لیگے چکے ہوئے اور اس طرح سے جی جی وہ اوپر ویزیٹرز گیل رہی ہیں جو ہیں اس میں جو میڈیا اور دوسرے ابزرورز بیٹھے ہوئے کاربائی کو دیکھنے کے لیے موجود ہوتے ہیں ان کو بھی چیزیں پھیک کے ماری گئی ہیں اور وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے اور پھر ظاہر ہے کہ جو بھی یہ سپورٹرز تھے ان کے پاس ڈنڈے وغیرہ اور بینرز جن پہ لگائے ہوئے تھے وہ سب تھے انہوں نے اندر سارا گلاسز جو ہیں بینڈرز کے توڑے ہیں اور 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 کی ہے انٹل کے جس وقت پھر مزید پولس وہاں پہنچی ہے تو پھر انہوں نے اس کو قابل کیا اور ان لوگوں کو باہر سے نکالا ہے کیونکہ پھر وہ نیشنل گارڈ بھی وہاں پہ پہ پہنچ گئے تو اب دوسری چیز یہ کہ دیکھئے یہ اب اس سیچوائشن میں ایک ٹرمائل پیدا ہو جاتا ہے تو ڈانل ایز اپنی جو ہے پاورز کو یوز کرتے ہوئے نیشنل گارڈ کو اور آرمی کو ریکویسٹ کر سکتا ہے ڈپلائی کرنے کے لیے جبکہ اس سیٹویشن میں جو اس سٹیٹس ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہے اپنے سٹیٹ میں اپنی مرضی سے اگر ہم مناسب سمجھیں گے کہ یہاں آرمی یا نیشنل گارڈز کو آنا چاہیے تو ہم اس کی اجازت دیں گے اور اگر ہم اجازت نہیں دیتے ہیں تو فیڈرل گارمنٹ جو ہے وہ فورس فلی ہمیں اس چیز پہ مجبور نہیں کر سکتی کہ ہم جو ہے ان کے آرڈرز کو مانیں تو مطلب ایک ڈیفائنس کی سٹویشن ہے بڑا مطلب بھی انکافی رنی ہے آآ آور آل قانون کو وائلٹ کیا جا رہا ہے اور آآ اس میں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قوم بھی سپلٹ لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں نکلے ہیں جو ووٹ ڈالنے کے لیے اس سے آپ اس کا امپیکٹ دیکھ سکتے ہیں کہ عام طور سے موسٹ او تھا ٹائم امریکہ میں ووٹنگ میں تقریبا فورٹی فائی پرسنٹ تمام جو ہے وہ نکلتی اور بہت زیادہ کبھی وہ نکلیں لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے تو وہ بھی 50% کے قریب نکلتے ہیں اس سے زیادہ نہیں لیکن اس دفعہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ووٹنگ ہوئی ہے اس کا ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب لوگ جو ہیں وہ نکلے ہیں اور خاص طور پر جو کنٹری سائٹ کے لوگ ہیں ووٹ انہوں نے ڈالے ہیں اب ڈانل کا مطلب یہ چیز کی اوپر اسرار ہے کہ جو بھی جو ہے وہ ووٹنگ میل بیلٹس جو ہیں وہ اس کے اندر ٹھانگلی کی گئی ہے وہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے جو ہے غلط ووٹنگ کی ہے بیچ میں بوگس ووٹنگ ہوئی ہے تو کیونٹنگ کرنے کے باوجود بھی جہاں دو دفعہ تین دفعہ بھی کیونٹنگ ہوئی ہے تو اس پہ جو ہے وہ ڈیموکرٹس نے بھی یہی کہا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے اندر کونسی چیز ہے جو آپ مطلب ہے کہ وہ اس میں پھر بھی ان کی مجارٹی ہے لیکن مزید اب بہت شکریہ خالد دوستہ آپ سے پھر بھی کسی پروگرام میں بات کرتے رہیں گے سلمان جعفری صاحب کنکلوجن اور کیا دیکھتے ہیں کل آنے والی صبح امریکیوں کے لیے خطب نہ ثابت ہوگی یا خوش آئین ثابت ہوگی آنے والا ہر دن جو ہے میرے خیال کے مطابق وہ ہم آگے کی طرف بڑھیں گے اور خوش آئین ثابت ہوگا اور میں تو خاصہ ریلیف محسوس کر رہا ہوں کیونکہ میں نے بیس پچیس سال اور اسی طرح کی خبریں دیتے رہے ہیں تو یہاں پہ آکے تھوڑا سا جمعود ہو گیا تھا لیکن یہ اللہ بھلا کرے رمپ بھائی جان کا انہوں نے آکے یہاں پہ بھی ہمارے منورگوز کا ساتھ دیا اور کچھ نہ کرچا بھی ہے جو ہے نا جیسے کہتے ہیں تو چلتی رہے گی اور صبح سے براہ میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ جانا وہ بزرنا شروع ہوں گے ایک بات آپ اپنے بالکل دھیان میں رکھیں آہ بائیڈن نے یہ کہا کہ آج کا جو دن ہے یہ امریکہ کی تاریخ کا ایک تاریخ لمحہ تھا جب یہ حملہ ہوا اور میں اس کی طرح کرتا ہوں یہ بات یہ ایک تاریخ تاریخ لمحہ تھا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ لمحہ جو ہے یہ اب دنوں میں اور ہفتوں پر یہ ہوئی ہوگا اور آج امریکہ کی تاریخ کا سیاہ دن تھا آپ پروگرام کی آہ کلکلوجن میں پروگرام کے انڈ میں کس طرح سے سمب کریں گے یہ میں جو بائیڈن کی بات کو میں تبدیل کروں گا کہ یہ ایک سیاہ سیاہ لمحہ آیا تھا اور یہ سیاہ لمحہ تمہیں دلتا چلا جائے گا صرف ایک بات اب اپنے دھیان میں رکھیں کہ اس وقت جو پریزیڈنٹ ہے ڈانلڈ ٹرمپ وہ پریزیڈنٹ ہے اس کے پاس ایک ذمہ داری ہے اور اگر وہ کال آف نہ کرتا تو اس کو ایک تنقید کا اور ایک اس کا سامنہ کرنا پڑتا ہے کل جب وہ اس کے پاس کوئی کوہدار نہیں ہوگا کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی کوئی بات نہیں ہوگی پھر کوئی اس سے یہ مضالبہ نہیں کر پائے گا کہ آپ ان کو واپس بلائے نہ اس کے اوپر یہ بوجھ ہوگا کہ وہ ان پروٹیسٹرز کو واپس بلائے اور پھر وہ ایک اور چیز ہوگی جو ان آہ ہنگاموں اور ان پروٹیسٹرز کو لیڈ کر رہے ہوں گے سنمان جعفری صاحب یہی بات آپ میاں نواشی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک اور چیز ہوگی تو آخر وہ پریٹرس کا اشتار ہو کر برطانیہ آگے تو کیا آپ کے محبوب لیڈر بھی جونالڈ ٹرمپ بھی جو ہے پریٹرس کی بیماری کا اشتار ہو کر رنڈن تو نہیں آجیں گے مجھے لگتا ہوں آپ ہی کے پاس آئیں گے اور آپ کے پاس بیٹھ کے سری پائے کھائے کریں گے اور سنمان جعفری صاحب کی رائے بھی آپ نے سنی اور خادت دوکھ صاحب کی بھی آپ اس پروگرام کو کسنا سے سمب کرتے ہیں کیا آپ ہماری طرف کوئی مہمان بیچنے بارے ہیں انگرد یا پھر صبح جو ہے وہ ایک امریکہ کیلئے ایک نئی اور خوش خواہ خواہ گا تھا دیکھیں میں کہتا ہوں کہ جو سب سے تشویشنک بات ہے کہ میں نے بھی گھنٹا بات کی اور جو سب سے بڑا انشانیت کے نسلہ ہے کرونا کا اس میں اکرمے کے لیے ذکر بھی نہیں آیا اور یہ تمام حالات کی بھی سکت امریکہ میں اس سکت پیدا ہوئے ہیں لوگ اس کو بھی بھولے ہوئے ہیں سن سیاست اتنی بامینیت کار رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو سب سے بڑا جو تاریخ لمحہ ہے جو چیلنج ہے وہ سمیت کو در پیش ہے وہ یہ وہ با ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ میں رہی ہے بھی میرے ایک امریکی سٹیٹ میں بات ہو رہی تھی تو آدھی سٹیٹ جو ہے وہ تقریباً پوزیو ہوگی ہے کرونا اور اس کے ساتھ اس کی عبادی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے توقع ہے امریکن قوم جو ہے اس کے اندر بڑی خوبیاں ہیں یہ اپنے آپ کو تردیل کرتی ہے بڑی فلیکسبل قوم ہے اور یہ آنے والے دنوں میں شاید مستقبل قریب میں نہ سہی تو کچھ تھوڑا سا مستقبل بہتر ہو جائے ہیں بہت شکریہ موسیٰ زید صاحب سید سنمال جعفی صاحب جناب خالد ناود صاحب آپ تینوں حضرات میں میں امریکہ سے اپڈیٹ کیا انگرینڈ میں بیٹے ہوئے لوگ تو سویش کا شکار ہے اور موسیٰ زید صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے بشمار بریکنگ نیوز دی ناظرین جنہوں نے سکتے بڑی بریکنگ نیوز یہ کی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ہے وہ ٹیسر اکاؤنٹ لکھ کر دیا گیا اور ساساس ان کو ٹیسر اکاؤنٹ کی طرح سے مورنگ کی دیگئے گیا کہ اگر اب بھی انہوں نے آگ ٹیسر اکاؤنٹ لکھانے اور جو ہے وہ اس طرح کی سویٹس کا جاری رکھا تو ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ پرمنٹ بھی بند کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر تھی کہ فیس بوک نے بھی ان کو وارنگ دیا ہے پر ان کا اکاؤنٹ بند کر دیا ہے یہ بڑی خبریں ہیں کیونکہ آج اگر کسی کا سکہ پانی بند کرنا مقصود ہو تو اس کا ٹویٹر فیس بوک اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کر دیے جاتے ہیں جس سے وہ طبعی موت کو نہیں لیکن جو ہے وہ سوشل و سماجی موت کا شکار ہو جاتا ہے ناظرین آج ہم نے اپنے پروگرام لندن ٹاک میں بات کی امریکہ میں پیدا ہونے والی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ابھی تک کی ریپورٹ کے مطابق مظاہرین جو ہیں وہ واشنگٹن ڈی سی کو کیپٹل بیلڈنگ کے سامنے موجود ہیں ان کو موجود نہیں ان کو اٹھا دیا گیا وہاں سے ان کو ریموو کر دیا گیا ہے لیکن اردگرد کی گلیوں میں موجود ہے اور کسی بھی وقت صبح ہونے سے پہلے کیونکہ ابھی اجراد جاری ہے اور ابھی فیصلہ نہیں ہو سکا اور اگر فیصلہ سیزر ٹرمپ کے خلاف آتا ہے اور جو بائیڈن کو پریزنٹ بنانے کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو یہ تشویر خاصی پائی جاتی ہے کہ ان کے ہم ہی دوبارہ سے ہنگامہ آرائی کریں گے اور جیسا کہ سلمان جابدی صاحب نے کہا کہ سیزر ٹرمپ جو ہے وہ آنے والی صبح اگر فیصلہ کے خلاف آیا تو ایک اور نئی اور خوفناف صورتحال میں سامنے آئیں گے اور ان کا کوئی بھی اقدام جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہوگا یہ تھی آج کی تمام صورتحال جس سے ہم نے اپنے ناظرین کو آغاز کیا لیکن ناظرین اس میں سب سے اہم اور نازک بات جو کی موسیل زہیر صاحب نے کی انہوں نے کہا کہ اس وقت صورتحال دنیا میں یہ ہے کہ لوگ روزانہ کی بنیاد پر موت کا شکار ہو رہے ہیں اور کرونا جیسی جو بیماری ہے جیسا کہ انہوں نے بھی آپ جانتے ہیں آج ایک ہزار اکتالیس لوگ آج کے دن میں ان کی ڈیٹھ ہوئی اور جیسے طرح امریکہ میں دنیا کے بیسے ممالک میں بھی کرونا جو ہے وہ فریعت بن کر لوگوں کو نگر رہا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے بھی اپنے ٹاوپ شو میں دنیا میں جہاں جہاں بھی بات ہو رہی ہے وہاں وہاں سیاست نے جو ہے وہ غلبہ رکھا اور سیاست نے آج اس محلق بیماری کو بھی دبا کر رکھ لیا اور بات چیت کے دوران بھی ہم نے بھی ذکر نہیں کیا اور لوگ بھی اس بات کا ذکر نہیں کر رہے کہ کرونا بھی کوئی چیز ہے لوگ جو ہیں کرونا کی ایسو پیس کی پرواز کیے بغیر کیپیٹل بیلڈنگ میں داخل ہو گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے جو ہنگامہ رائی کی شاید کرونا جیسی محلق بیماری کی ان کو دیکھ کر شرم اندہ ہو گئی ہوگی بہت شکریہ آپ سب کا ایک مرتبہ پھر لنڈن ٹاک پروگرام آپ نے منادہ فرمایا ہے آئے گا کہ لنڈن ٹاک پروگرام میں نئی سور پیال کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے آپ کا میزبان آپ سے اجازت جاتا ہے امداز حسین شہزاد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ